بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اسلامی نظریہ حیات اسلامی نظریہ حیات اسلامی نظریہ حیات تو بسیکلی یہ آپ کے دوست ہیں نومان عثمان ایک دفعہ مسئل سے نکلے تو اس کتاب کا میں نے وہ پوسٹ لگائی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ پڑھا دیں اسلامی نظریہ حیات بسیکلی ایک کتاب ہے جس پہ میں پچھلے کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں میرے ذہن میں یہ بات تھی مطلب یہ اس کتاب کا پس منظر اس سے آپ کو کتاب سمجھنے میں مدد ملے گی وہ یہ تھا کہ جب ہم مدارس میں عقائد کی بحثیں پڑھتے ہیں عقیدے کی کتابیں عقیدہ تحاویہ ہو گیا اور عقیدہ واسطیہ ہو گیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایریلیمنٹ باتیں ہو رہی ہیں آج ہی عقیدے کے مسائل نہیں ہیں موتزلہ کہاں سے ڈھونڈے نہ لاہور میں ہے نہ کراچی میں ہے مرجعہ خارج ہو گئے اسی طرح سے اور ماترعیدی آشائرہ ٹھیک ہے ہوں گے لوگ لیکن اس نام سے کوئی بقاعدہ کام کر رہے ہوں یا اس حوالے سے حساس ہوں یا بتاتے ہوں کہ جب ماترعیدی آشائرہ ہیں یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں آج کے ہماری سوسائیٹی کے مسائل بالکل ہو رہے ہیں عقیدے کے مسائل تو جس دور میں وہ کتابہ لکھی گئی اس دور میں وہی مسائل سب سے اہم تھے عقیدے کے وہی مسائل تھے ایونکہ عقیدہ تحاویہ میں آپ ایک عجیب عبارت دیکھیں گے عقیدہ تحاویہ میں یہ ہے کہ موزوں پر مساء کرنا موزوں پر مساء کرنا اس کا تعلق عقیدے سے کیا ہے یہ عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہوا ہے یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے موزوں پر مساء کرنا حالانکہ یہ تو اس کا تعلق عمل سے اس دور کا یہ مسئلہ تھا کہ اہل سنت کا یہ شاعر بن چکا تھا اور جو دوسرے فرق کے لوگ تھے جو صحیح منت سے ہٹے ہوئے تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے تو اس کو عقیدے کی کتاب میں لے آئے تو میرے ذہن میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ ہمیں عقیدے کی ایک ایسی کتاب مرتب کرنی چاہیے جو آج کے عقیدے کے مسائل ہیں ہمارے مسائل کے دور پر آج عقیدے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ ہے ایتھیزم ایتھیزم سمجھتے ہیں نا دہریت خدا کو نہیں مان رہے خدا کا انکار کر رہے ہیں سائنس وائنس پڑھنے سے کسی بھی طرح سے لوگوں کا رجحان بن گیا آج عقیدے کی کتاب میں آپ اگر آج مرتب کریں گے آپ اس میں قادیانیت لے کے آئیں گے جہری بات ہے اس دور میں نہیں تھا پرانی کتابوں میں آپ کو قادیانیت نہیں ملے گی یا اس طرح کا آپ کو ایمفیسائز نہیں ملے گا ختم نبوت پہ جیسے آج بقاعدہ کورسز کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے مدارج میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو یہ ایک میرے ذہن میں چیز تھی کہ ہمیں عقیدے کے ان مسائل کو جیسے انکار حدیث ہے آج ایک پورا مطلب کے سکول آف تھارٹ ہے ایک مکتبہ فکر ہے لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے فکر ہے کتابیں ہیں ادارے ہیں لٹیچر ہے سارا کچھ ہے محنت کر رہے ہیں وہ لوگ تو ہمیں آج کی جو مسائل ہیں ان کو ہمیں اڈریس کرنا چاہیے یہ بسیکلی پسے منظر تھا ایک تو یہ تھا کتاب کا کہ عقیدے کی کوئی ایسی جامع کتاب اور مختصر مطن کے ساتھ جیسے تحاویہ ہے مختصر مطن ہے باقی شروعات اس کی بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں تو اس کا مطن مختصر ہو خیر میں نے مطن لکھا تو پھر مجھے یہ لگا کہ اب اس کی شرعہ کون کرے گا تو وہ پھر میں نے شرعہ بھی خود ہی لکھ دی خیر بارال یہ آپ کے ساتھ کلاس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا لیکن حقیقت بات ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا ہوتا جو بندہ کتاب لکھتا ہے اس کے ذہن میں پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کے ذہن میں ستر باتیں ہیں تو اس میں سے وہ کوئی ساتھ لے کے آتا ہے کتاب میں سب کچھ وہ نہیں لکھ پاتا اس لیے پھر کتابوں کی شروعات کی ضرورت پڑھتی ہے پھر شرعوں کی شرعیں لکھی جاتی ہیں پھر ان کی شروعات لکھی جاتی ہیں ہمارے ہیں ایسی طرح سے جو ہے وہ چل سو چل ہے بارال یہ جو ہماری کتاب ہے یہ آپ کہہ لیں چھوٹا سا کتابچہ ہے ٹھیک ہے اس کتابچے میں یہ موضوعات ہیں اس کے بنیادی طور پر سب سے پہلا موضوع اس کا ہے مبدہ اور معاد مبدہ یعنی ابتداء مبدہ تو سمجھتے ہیں نا اب اتنی عرب تو آتی ہے نا ابتداء اور دوسرا کہہ ماد معاد انتہا ہم انسانوں کی پتا کہاں سے ہوئی انتہا کیا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے روایت اور فہم اب یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا لاجیکل ترتیب ہے آپ دیکھیں گے یہ کتاب پوری ایک ترتیب کی اوپر ہے سب سے بنیادی مسئلہ پھر اس کے بعد اس مسئلے سے آگے کچھ مسئلے نکلے پھر ان کو اڈریس کیا گیا پھر اس سے آگے مسئلے نکلے ان کو اڈریس کیا گیا تو یہ ایک ترتیب سے ہے دوسرا کہہ روایت اور فہم کا مسئلہ تیسرا علم اور قوت یہ ہر مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے چوتھا کہہ عقیدہ اور منحج پانچوہ ایمان اور اخلاق چھٹا تاریخ اور تہذیب ساتوہ سائنس اور ٹکنالوجی آٹھوہ لسانیات اور نفسیات نوہ عدبیات اور جمالیات دسوہ اکل اور فطرت گیاروہ حقوق اور فرائض باروہ مسابات اور عدل جتنے ہمارے جدید مسائل ہیں جدید مسائل وہ سب ان میں سے کسی نہ کسی ہیڈنگ کے تحت آجاتے ہیں جتنے جدید فتنے ہیں وہ سب ان میں کسی نہ کسی ہیڈنگ کے تحت آجاتے ہیں کوئی فتنہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کسی کا تذکرت جو ہے وہ آپ کو تحذیب میں مل جائے گا حقوق اور فرائض کی بات جیسے فیمنزم کی بات کریں فیمنزم سمجھتے ہیں نا حقوق اور نسوان کی جو تحریکیں ٹھیک ہے تو اب وہ دیکھیں وہ حقوق اور فرائض میں بات آجاتی ہے مساوات اور عدل سے متعلق جتنے تصورات ہیں وہ سب مساوات اور عدل میں آجاتے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی سے متعلق ہمارے ہاں بڑی بحثیں موجود ہیں ٹکنالوجی کے کیا منفی اثرات ہیں کیا اس کے مصبت پہلو ہیں اس حوالے سے پھر نفسیات میں اور لسانیات خود زبان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں پھر لٹریچر کے علاوہ ایک ہمارے ہاں یہ ہے جسے فنون لطیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جمالیات میں آگیا فنون لطیفہ کی جو فنون لطیفہ سمجھتے ہیں نا جیسے آرٹ ہے یہ آپ کی مصوری ہے فن مصوری ہے میوزک ہے شائری ہے ٹھیک ہے کھانا پکانا بھی ایک فن ہے بہرحال تو یہ تو ایک اوورال ویو ہے کہ مطلب یہ جو مزامین ہیں یہ جو ٹاپکس ہیں یہ ہم نے ڈسکس کرنے ٹھیک ہے تو یہ جو مختصر مطن ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کا نیریٹیو کیا ہے بیانیاں کیا ہے زندگی کے ہر شعبے میں جو سوالات مغرب نے پیدا کر دیئے مشرق میں پیدا ہو گیا فلسفیوں نے پیدا کر دیئے جو سوالات سائنسدانوں کے ہاں زیر بحث رہے دانشوروں کے ہاں رہے جو شائروں کے تخیلات ان سب میں جو مسئلہ بڑا ہو کے ابر کر ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اس کا جواب اپنے دین سے تلاش کر کے وہ ہم دینے کی کوشش کریں تو اسلامی نظریہ حیات اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف ٹھیک ہے نظریہ حیات حیات تو زندگی کو کہتے ہیں نا تو زندگی کے بارے میں ہمارا نکتہ نظر کیا ہے پوری زندگی کے بارے میں لائف کے بارے میں دیکھیں دنیا میں بہت سے نظریہات ہیں نظریہات بہت سے ہزاروں کیا لاکھوں نظریہات ہوں گے ٹھیک ہے اقائد بھی اسی طرح سے لاکھوں ہوں گے تھیریز بھی جتنی ہے تھیریز سمجھتے ہیں نا وہ بھی ہزاروں میں ہوں گی لیکن جو تو بڑے بڑے نظریہات ہیں نا جن کو آپ مہا نظریہات کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے تھیری اور ایک ہوتا ہے میگا تھیری بڑے بڑے نظریہات بڑا نظریہ اس کو کہتے ہیں میگا تھیری اس کو کہتے ہیں جو یہ کلیم کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس ایسا نکتہ نظر ہے ایسا نظریہ ہے تمہارے پاس جو سوال ہے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں میگا تھیری کچھ تھیریز ایسی ہیں ایک سوال کا جواب دے دیا معاشی مسئلے کا سوال جواب دے دیا کچھ تھیریز ایسی ہیں جنہوں نے سیاسی مسئلے کا جواب دے دیا کچھ تھیریز ایسی ہیں جنہوں نے کوئی ہمارے معاشرتی مسئلے کا جواب دے دیا لیکن ایسی تھیریز جو یہ کہتی ہوں کہ بھائی ہر مسئلے کا ہمارے پاس جواب ہے یہ تین تھیریز ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے آج تک کی دنیا میں تین تھیریز ہیں جن کو میگا تھیories کہا جاتا ہے یہ تین تھیories جو ہیں یہ تین سبجکس میں پیدا ہوں تین مضامین ایک فلسفے میں آئی ایک تھیری فلسفیوں کے ہاں پیدا ہوئی انہوں نے کہا گیا ہمارے پاس ہر سوال کا جواب ہے دوسری تھیری سائینس والوں نے پیدا کی مارڈن سائنس نے انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب ہے یہ دیکھو ہماری تھیری میں ہر سوال کا جواب ہے تیسری مذہب میں ٹھیک ہے تو تین بڑے ڈسپلن ہو گئے نا ایک فلسفہ ٹھیک ہے فلسفہ پرانا چلا آ رہا ہے رستو و فلاتون سے ٹھیک ہے اڑائی ازار سال سے چلا آ رہا ہے مارڈن سائنس جو ہے ہماری اس کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے چار سو پانچ سو سال ہے ٹھیک ہے نیوٹن اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گلیلیو ہے کوپرنیکس ہے وغیرہ وغیرہ فلسفے میں جو تھیری آئی تو انہوں نے یہ بات کہی فلسفیوں نے یہ سب سے پہلے افلاتون نے یہ نکتہ نظر پیش کیا جس کو ہم کہتے ہیں عالم امثال ورلڈ آف آئیڈیاز افلاتون نے یہ بات کہی کہ دنیایں دو ہیں ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں میٹیریل ورڈ میں آپ سب اور ایک دنیا اس کے پیچھے ہے جس کا نام ورلڈ آف آئیڈیاز ہے افلاتون یہ کہتا فلسفیوں کی باتیں جو ہیں نا ضروری نہیں کہ آپ کو معلوم ہو یار یہ کیا کہہ رہا ہے مظلہ عام آدمی تو اس کو سن کے کہتا یار پتہ نہیں کیا باتے کر رہا ہے لیکن اس کے نزدیک وہ بڑی زیانت کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھلے آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا میں لفظ نہیں بولنا چاہتا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا ہے افلاتون نے یہ بات کہی کہ مثال کے دور پر جتنے گھوڑے ہیں یہ دنیا میں جتنے گھوڑے ہیں یہ گھوڑوں کی ایک اصل ہے وہ اصل جو ہے نا وہ عالمِ مثال میں اس کو آئیوں سمجھے کبھی بھٹے پہ آپ نے دیکھا ہو کسی مزدور کو اینٹیں بناتے ہوئے ایک سانچا ہوتا ہے لوہے کا جس کے اندر وہ مٹی ڈالتا ہے اور پھر اس کو نکالتا ہے تو وہ اینٹ بن جاتی ہے سانچا ایک ہی ہوتا ہے اس کے پاس سانچا ایک ہوتا ہے جس چیز کو سانچے میں ڈالتا ہے وہ اینٹ بن جاتی ہے تو افلاتون نے یہ کہا کہ جتنے گھوڑے دنیا میں آیا ہے نا یہ تو بسیکلی اصل نہیں ہے ان کے پیچھے ایک اصل ہے اصل گھوڑا ٹھیک ہے جیسے وہ اینٹوں کی پیچھے ایک اصل سانچا ہے جس سانچے نے سب کو اینٹ بنایا ورنہ اصل میں تو یہ مٹی تھی تو تمام گھوڑوں کی پیچھے ایک گھوڑا ہے جو مثالی گھوڑا ہے یہ سب اس کے سانچے ہیں جو دنیا میں ہیں تمام انسانوں کی پیچھے ایک انسان ہے جو مثالی انسان ہے یہ سب اس کے سانچے ہیں تمام درختوں کے پیچھے ایک درخت ہے جو مثالی درخت ہے تو افلاتون نے یہ نکتہ نظر پیش کیا تھا کہ ایک عالمِ امثال ہے ورلڈ آف آئیڈیاز ہے جہاں اصل میں ہر چیز کی اصل موجود ہے یہاں پہ جو ہیں یہ کاپیز ہیں یہ ہم سب کیا ہیں ہم کاپیز ہیں ہم اصل نہیں ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ کے پاس سند ہوتی ہے نا سند تو اس کی فوٹو کاپی تو فوٹو کاپی آپ اٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اٹیسٹڈ فوٹو کاپی تو ہم بیسیکلی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی ہیں اصل نہیں ہے اصل ہماری کہاں پر ہے پیچھے عالمِ امثال میں عالمِ امثال کہاں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے جہاں ہر چیز کی اصل موجود ہے ہر چیز کی اصل میں سانچیں موجود ہیں جن سانچوں سے ڈھل کے یہاں پہ ہم دنیا میں آئیں یہ بیسیکلی افلاتون نے نکتہ نظر پیش کیا تھا افلاتون جو ہے یہ تقریباً کوئی آپ یوں سمع لیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے چار سو پانسو سال پہلے تو آج سے کوئی آپ کہہ لیں اڑائی ہزار سال پہلے افلاتون کا زمانہ بنتا ہے افلاتون کے بعد ایک عیسائی پیدا ہوا جس کا نام تھا فلاتینوس اس کا بھی جو ٹائم پیریڈ ہے یہ دو سو ستر عیسوی دو سو ستر عیسوی بھی کافی پرانی بات ہو گئی نا تقریباً دو آزار سال پرانی بات ہو گئی تو فلاتینوس نے پھر افلاتون کے اس نکتہ نظر کو پکڑ لیا اس نکتے کو اور اس نے پھر آگے پھیلا کے جو ہے وہ آگے ایک نکتہ نظر بیان کیا یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سوال پیدا ہوئی ہے ہمیں کیا پیدا ہوئی ہے سوال اور جتنے سوال انسانوں کو پیدا ہوئی ہے نا تو ان میں دو سوالوں کو بڑی اہمیت دی گئی آج تک جتنے سوالات پیدا ہوئی ہیں دانشوروں کو تو تمام دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ دو سوالوں کی بڑی اہمیت ہے ایک سوال یہ کہ وجود کیا ہے وجود اب آپ کہیں یہ کیا بکواس سوال ہے وجود کیا ہے لیکن ان کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے آپ کی جتنی کلاسیکل فلسفی ہے یعنی تقریباً دو ہزار سال تک فلسفہ اسی سوال کا جواب دیتا رہا ٹھیک ہے قدیم فلسفہ سارا اسی سوال کے جواب میں کھڑا ہے اور بھی سوالات ہیں لیکن بڑا سوال یہی ہے وجود کیا ہے مثال کے دور پر میں آپ اب جن بچوں نے تھوڑی سی سائنس پڑھی ہوگی نہ تو ان کو یہ بات اچھے سے سمجھنے آئے گی میں اور آپ کیا ہیں ہم کہیں کہ جی ہم یہ میز کرسی یہ سب کیا ہے مادر میٹر ہے ٹھیک ہے میٹر کیا ہے میٹر جو ہے وہ ایٹمز ہے ٹھیک ہے یا مالیکیونز ہے ایٹم کیا ہے اب مزید آپ گہرائی میں چلے گئے ٹھیک ہے ایٹم کیا ہے بھئی ایٹم جو ہے نا وہ ایک نیوکلیس ہے اور اس کی گید الیکٹرانز گھوم رہے ہیں نیوکلیس کیا ہے نیوکلیس میں بھائی پروٹان ہے ایسے ہی ہے نا پروٹان ہی ہے نا ٹھیک ہے میری سائنس تھوڑی بہت ہے پازیٹران ہے ٹھیک ہے نیوٹران ہے اور اب تو مور دن ون ہنڈر پارٹیکلز سو سے زائد پارٹیکلز انہوں نے نیوکلیس میں بھی دریافت کر لیے ایٹم سے پھر نیوکلیس میں گیا ایٹم بھی کسی کہتے ہیں ایٹم بھی وہ ہمارے ہاں ہم چھوٹے عورتیں پڑھتے تھے اب پتہ نہیں یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کے نہیں لیکن سمجھنے کے لیے یہ ریت کا ذرہ ہے نا اس کے ایک لاکھ حصے کریں ایک لاکھ تو وہ ایٹم ہے اس ایٹم کے اندر کیا ہے ایک نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں اس نیوکلیس کے اندر پھر آگے سو ذرات ہیں ٹھیک ہے ان سو ذرات میں سے ایک نیوٹران ہے مثال کے طور پر وہ نیوٹران پھر آگے کیا ہے وہ آگے کوارکس ہیں پھر کوارکس کے چول سو چول پتہ نہیں کیا ہے یہ تو ابھی آپ جیسے کہتے ہیں نا وہ چھوٹی سے چھوٹے لیول پہ جا کے اس کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایٹم کا دل آپ نے چیرا تو اس کے اندر ایک پوری کائنات عباد ہے یونیورس جب آپ اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ وہ ایٹم کیا ہے اور جب آپ یونیورس کو دیکھنا شروع کر یونیورس کیا ہے تو انسان اس میں پریشان ہو جاتا ہے تو یہ زمین ہے پھر زمین کے گرد کیا ہے پورا سولر سسٹم ہے ہمارا نظام شمسی ہے ابھی تک ہم صرف مریخ پہ جانی کی باتیں کر رہے ہیں مریخ تک ہی پہنچے ہیں ہم سے اگلا نیکسٹ جو پلینٹ ہے وہ مریخ ہے مریخ سے آگے تو ہم نہیں پہنچ پائے تو ابھی تو ہم اپنے سولر سسٹم میں ہی گھوم رہے ہیں سولر سسٹم کے اپنے نیکسٹ جو نیبر سٹار ہے وہاں تک سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے کہ چاند تک پہنچ گئے ہیں تو یہ پورا سولر سسٹم اور یہ سولر سسٹم جب مل کے بنتا ہے جس سے ابھی ہم نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے سولر سسٹم ملینز آف سولر سسٹم مل کے کیا بنتا ہے ایک گلیکسی بنتی ہے ملینز آف سولر سسٹم اور ہم صرف ایک سولر سسٹم سے باہر نکلنے کا نہیں سوچ سکتے ایسے ملینز ملین کہتے ہیں دس لاکھ کو تو یہ گلیکسی بھی پھر ایک نہیں ہے یہ آگے ملینز میں ہیں گلیکسی سے تو ملینز میں گلیکسیز جو ہے وہ ملتی ہیں تو پھر ایک یونیورس بنتی ہے اور اب تو یونیورس کا نہیں اب تو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی بڑی دنیا ہے کتنی بڑی دنیا ہے تو وجود کیا ہے یہ اتنا سب کچھ کہاں سے آگیا ہے یہ میٹر ماتا وہ نیچے جو ہے وہ مایکرو لیول پہ جائیں تو وہاں پوری کائنات ہے مطلب ایک ڈی این اے میں دیکھیں نا کیا کچھ نہیں موجود ہے ڈی این اے کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہے اور وہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے مطلب اس آنگ سے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو اور اوپر مایکرو لیول پہ آپ جائیں تو کیا کچھ ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حبل ٹیلیسکوپ جو سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے سے انسان نے جو کچھ دیکھا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس نیکڈ آئے سے نہیں اس آنکھ سے نہیں بلکہ اس ٹیلیسکوپ سے وہ 4.7% ہے جو یونیورس ہم نے صرف دیکھی ہے یعنی یہ ایک اندازہ ہے کہ 4.7% یہ observable ہے پس اتنی ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے دوربینے لگا کے بھی نہیں دیکھ سکتے اتنی بڑی یونیورس ہے یہ سب وجود کیا ہے یہ سب کہاں سے آ گیا ہے یہ ایک سوال تھا تو وجود کیا ہے کا مطلب یہ ہے تو کلاسیکل فلسفی میں سب سے بڑا سوال یہی رہا کہ وجود کیا ہے وہ سیدھے لوگ تو نہیں تھے اللہ کو مان لیتے تو کہتے بھئی اللہ نے پیدا کی جٹکا سا جواب تو یہ ہے نا سیدھا سا مذہب والا جواب یہی ہے نا اللہ نے پیدا کی چھے دنوں میں زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا کلیر ہے بات تو آپ چونکہ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں نا تو آپ کو تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ کیا سوال ہے بھر ٹھیک اللہ نے پیدا کر دیا جواب سیدھا سادھا سا ہے تو اب وہ تو اللہ کو مانتی نہیں جب اللہ کو نہیں مانتے تو اب سوال کا جواب کیسے دیں کہ تو ظہری بات ہے ان کے نزدیک سب سے بڑا سوال یہ پھر یہی ہے جب اللہ کو نہیں مان رہے تو اب بتاؤ بھئی یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے کہاں سے آگیا کیسے آگیا تو ایک تو کلاسیکل فلسفی میں یہ سب سے بڑا سوال تھا موڈرن فلسفی میں جو سب سے بڑا سوال نمائع رہا وہ یہ تھا کہ علم کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ وجود کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ علم کیا ہے موڈرن فلسفی میں اب سوال چینج ہو گیا وہاں سب سے بڑا سوال تھا وجود کیا ہے دوسری نمبر پہ سوال تھا علم کیا ہے موڈرن فلسفی نے آگے کہا یار وجود چھوڑو اصل سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے وہ دوسرا سوال ہے وجود کیا ہے کیوں انہوں نے کیوں ظہر دیا اس بات کیوں پر یہ کہتے ہیں بھئی جو کچھ نظر آرہا ہے پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ صحیح بھی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو سامنے سڑک پہ نظر آتا ہے کہ جی پانی ہے قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے پانی ہوتا ہی نہیں ہے تو اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو وجود کیا ہے تو بھئی جو آپ بتا رہے ہو کیا ہے تو وہ کیسے بتا رہے ہو خود وہ چیز بھی جو ہے وہ کیا ہے شک میں پڑی ہوئی ہے اب آپ سمع رہے ہیں نا آپ کو نظر آرہا ہے باہر کھلے آسمان پہ دیکھتے ہیں ستارے وہ سے ستارے جو آپ کو نظر آرہے ہوتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے کیوں یہ سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ستارے ختم ہو گئے لیکن ان سٹارز کی جو لائٹ ہے وہ زمین تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں سال لاکھوں سال لگ جاتے ہیں کچھ ستاروں کی لائٹ زمین تک پہنچتے پہنچتے تو وہ ستارہ ختم ہو گیا لیکن جس وقت ہمارے پاس لائٹ اس کی پہنچی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ موجود ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا بھئی وجود کیا ہے سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے جو علم آپ یہ کہہ رہے ہیں observation ہے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ٹھیک ہے five senses سے حاصل کر رہے ہیں خود اس کی کیا reality اس کی کیا حقیقت ہے اس کو مثال کے طور پر ڈکارٹ نے ڈکارٹ جو ہے وہ modern philosophy کا بانی سمجھا جاتا ہے اس نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھا ہے اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے جب میں دیکھتا ہوں خواب تو خواب میں مجھے لگتا ہے کہ یار یہ real world ہے آپ کو کبھی خواب میں لگتا ہے کہ یار یہ سب کچھ سچ مچ ہو رہا ہے کبھی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ یہ بس یہی دنیا ہے تو اس نے کہا کبھی میں خواب میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ real world ہے یہی حقیقی دنیا ہے جب میں جاکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ حقیقی دنیا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ خواب والی حقیقی دنیا ہے یا یہ والی ہو سکتا ہے کہ یہ خواب ہو جو میں جاگ رہا ہوں اور وہ حقیقت ہو یہاں سے اس نے شک پیدا کیا اور اس نے کہا بھئی اصل چیز تو علم ہے جس کو حقیقت سمجھے بیٹھے ہو سکتا ہے وہ خواب ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ خواب ہے ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہو حقیقی دنیا وہی ہو ریالیٹی وہی ہو خیر بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے بھونگیاں ماری جا رہا ہے سارا کچھ لیکن سوالات ان کے ہیں وہ اس کو بڑی جو ہے نا وہ کام کی چیز سمجھتے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دوسرا بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ علم کیا ہے تو اب وجود کیا ہے اس کا جو جواب دیا تین تھیریز نے تین بڑی تھیریز نے اس سوال کا جو جواب دیا گیا ایک تو فلسفے میں جو پیدا ہوئی جس کو آج ہم جانتے ہیں وحدت الوجود کے نام سے the unity of the being وحدت الوجود وحدت الوجود آپ نے سنا ہوگا نا یہ تو بہت معروف ہے آپ صوفیہ میں بھی بہت معروف ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے ہر سوال کا جواب دے دیا ٹھیک ہے وجود کیا ہم نے اس کا جواب دے دیا وجود کیا ہے دوسرا جو ہے وہ سائنس میں آیا سائنس میں جو نقطہ نظر آیا جو تھیری آئی اس کو ہم تھیری آف ایبولوشن کہتے ہیں وجود کیا انہوں نے اس کا جواب دیا اپنے انداز سے بگ بینگ ہو گیا ایولوشن ہو گیا ڈارون کی جو تھیری ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے تیسرا جو مذہب نے پیدا کیا جواب ریلیجن نے یعنی ریلیجن سے مراد یہاں پہ سیمیٹک ریلیجن سے اسمانی مذاہب جیسے ہم دیکھتے ہیں یہودیت میں کیا ہے تورات ہے عیسائیت میں کیا ہے انجیل ہے مسلمانوں کے ہاں کیا ہے قرآن مجید ہے یہ اسمانی مذاہب ہیں جن کے پاس الہامی کتابی موجود ہیں ان تینوں کا اتفاق ہے یہ کتنے لوگ ہیں تینوں مذاہب کے فالوار یہ سکسٹی پرسن آف تی ورل پاپولیشن ہیں دنیا کی عبادی کا ساٹھ فیصد یہ ہیں یہ تین سب سے بڑا مذہب جو ہے نا عبادی کے اعتبار سے کرسیانز ہیں عیسائی ہیں ون تھرڈ ہیں وہ ایک تہائی تھرٹی تھری پرسنٹ ہیں وہ تقریبا اس کے بعد مسلمان ہیں یہ کوئی ون فورت ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہیں یہودی کم ہیں لیکن بہرحال یہ مل کے جو ہے نا سکسٹی پرسنٹ دنیا کی عبادی کا بن جاتے ہیں یعنی آدھی سی زیادہ جو ہے وہ دنیا کی عبادی یہ ہے یہ تینوں اس بات کو مانتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں نظریہ تخلیق بھئی وجود کیا ہے یہ سب کہاں ہیں کیسے ہیں اللہ نے پیدا کیا وہی قصہ آدم حووہ علیہ السلام وہی ابلیس والی بات آپ کو تورات میں بھی مل جائے گی تھوڑا سا فرق ہوگا لیکن بہرحال بیسیکلی وہی بات ہے جو قرآن میں وہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پہلے فرشتے پیدا کیے پھر جنات پھر آدم کو پیدا کیا فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو فرشتوں نے کیا ابلیس نے نہیں کیا اللہ نے آدم اور حووہ کو جنت میں رکھا ایک درات کا پھل کھانے سے منع کیا انہوں نے کھا لیا اللہ نے دنیا میں بیش دیا اور اس سے پہلے جو ہے وہ چھے دنوں میں اللہ نے زمین اور اسمان کو تخلیق کر دیا تھا آدم اور حوہ دنیا میں آگئے اب ان سے آگے نسل انسانی چلی کلیر ہے بات بلکل واضح یہ تو نظریہ تخلیق اس کو کہتے ہیں کرییشنیزم یعنی جو تخلیق پہ ایمان لگتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا یہ تو مذہب ریلیجن میں خاص طور پر جو سیمیٹک ریلیجن جنہیں آسمانی مزاید کہتے ہیں ابھی ہم پہلے جاتے ہیں ادھر فلسفی والے بہدت الوجود والے وہ ہم نے کہا کہ اصل میں وہ چلا تھا افلاتون سے افلاتون سے پھر آیا ایک عیسائی راہب اور پادری تھا جس کا نام تھا فلاتینوس اس میں وہ آیا اس نے اسی افلاتون کے نظریہ کو تھوڑا آگے بڑھایا ٹھیک ہے اس نے کہا جی پہلے the absolute one تھا یعنی ایک تھا جس کو وہ ایک کہتا ہے اس ایک سے پھر جو ہے نا پھر اکل سادر ہوئی پھر اکل سے جو ہے وہ نفس سادر ہوا پھر نفس سے آگے اجسام اس طرح سے اس نے ایک ہائرائر کی بنائی خیر بھارت the absolute one پھر اسے نوس نوس کو وہ اکل کہتا ہے یا اکل کو نوس کہہ دیتا ہے پھر اس کے بعد جہاں وہ سائیکی ہے نفس ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ چیز ہمیں ملتی ہے ہندومت میں شنکر اچاریہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے آٹھ سو بیس یعنی رسول اللہ السلام کے بعد آٹھ سو بیس اس وی میں یہاں برے سغیر پاکو ہند میں ہندومت ہے پرانا چلا رہا ہے ہندومت جو ہے نا اگر آپ ٹریس کریں نا تو کوئی تین ہزار سال پہلے آپ کو یہاں لگتا ہے ہندومت تھا تین ہزار سال پہلے بھی پھر یہاں بودہ آیا بودہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے بودہ تو جانتے ہیں نا قواتم بودہ جس نے بودھمت کی بنیاد رکھی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے کوئی تقریباً سکس ہنڈرڈ بی سی چھے سو قبل مسیح بودہ نے آ کے جو ہے وہ بڑی دانشوری کی باتیں کی اور کچھ سوالات کے جوابات دیئے اس نے اپنا ایک مذہب پیدا کر لیا تو جو لوکل ہندوس تھے اب ان کو ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہاں بودھمت بڑھا ہے اور ہمارا ہندومت خطرے میں ہے پھر شنکر اچاریہ جو ہے اس نے کہا کہ ہم ہندومت کو جو ہے وہ فلسفائز کرتے ہیں ہم بھی ویسی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ اکل منتی کی اکل منتی کی باتیں ساروں کو پسند آتی ہیں زینی ایاشی چسکا سب کچھ بندے کا بڑا دل کرتا ہے تو وہ پھر شنکر اچاریہ نے کیا کیا وہی فلاتینوس والا جو نکتہ نظر تھا اس نے اس کو لیا اور بیان کیا اور اس نے بھی کہا کہ بھئی فلاتینوس نے تو کہا تھا کہ ایک ہی ہے جس سے سب کچھ سادر ہوا ہے تو اس نے کہا بھئی وجود دو نہیں ہیں مطلب اس نے وہی بات ایک دوسری انداز سے کر دی اس نے کہا ایک ہی ہے اس نے کہا دو نہیں ہے بات تو ایک ہی ہوگی دو نہیں ہے تو مطلب سنویت کا اس نے آپ کہہ لے کہ اسی بات کو اس نے منفی انداز میں بیان کر دی بعد میں یہ چیز ہمارے ہاں مسلم فلسفر جو مشاہین کہلاتے ہیں مشاہین سمجھتے ہیں مشاہ یا مشی کس کو کہتے ہیں چلنا بیسیکلی جو فلسفی تھی نا ان میں دو گروپس بنے گریگ فلسفرز نے یونانی بہت معروف ہے نا فلسفے میں یہ تو پتہ ہے نا تو بڑا ایک فلسفی تھا سکرات سکرات کا شاگیر تھا افلاتون اور افلاتون کا ارستو افلاتون کی جو پیروکار تھے نا ہمارے مسلمانوں میں وہ کہلاتے تھے اشراکیی ان کا نام تھا اشراکی ٹھیک ہے اشراک تو سمجھتے ہیں نا شرک اور اسی سے اشراک روشنی کے معنی میں اسی سے مشرک ہے سورج کی طلوع ہونے کی جگہ تو افلاتون کو جنہوں نے فالو کیا وہ اشراکی کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور جنہوں نے ارستو کو جو ہے وہ فالو کیا وہ مشاہین کلاتے ہیں مشاہین اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ چل پھر کے پڑھاتے تھے مشاہ مبالگے کا سی ہے نا بہت زیادہ چلنے والے تو ان کا سٹائل تھا کہ یہ چلتے چلتے سٹورنٹس کو تعلیم دیتے تھے اس لیے یہ مشاہین کلاتے تھے تو وہ فلاتون سے فلاتینوس میں آیا فلاتینوس سے پھر جو ہے وہ شنکرنچاریہ یعنی ہندومت میں بھی آ گیا یہ محدد الوجود پہلی عیسائیت میں آیا پھر ہندومت میں آیا پھر ہندومت سے بعد میں پھر یہ ہمارے مسلمانوں میں فارابی پھر اس کے بعد ابن سینہ یہ سب مشاہین تھے پھر بعد میں آکے ابن عربی نے اس کو بقاعدہ تھیورائز کیا ایک تھیری کی صورت میں پیش کیا کہنی پہلے سے اس کے مقدمات موجود تھے عیسائیوں میں پھر ہندومیں پھر مسلم فلسفرز میں پھر بعد میں آکے ابن عربی ابن عربی کا ٹائم پیریٹ جو ہے نا یہ آپ یوں سمجھیں کہ ساتھویں ساتھویں صدی ہجری بنتی ہے یہ ابن عربی کا ٹائم پیریٹ تو اس میں آکے جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیسیکلی یہ جو دو نکتہ نظر ہے نا یہ بہت خطرناک ہے بہت ایک وحدت الوجود کا اور دوسرا ایتھیزم کا یہ جو کتاب کا پہلا جملہ ہے نا بیسیکلی یہ ان دو نکتہ نظر کا رد ہے کہنے کو تو ایک سادہ سا جملہ ہے سادہ سا جملہ کیا ہے خالق اور مخلوق ہیں موجود بھی نہیں موجود لفظ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کیوں لکھا ہے آپ بتائیں اگر ہم یہ کہیں کہ خالق موجود ہے یہ جملہ ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے کہ موجود نہیں ہے کچھ تو کہیں گے اس جملے پہ کیا اتراز ہو سکتا ہے خالق موجود ہے نہیں نہیں وہ ایک علیہ دا بات ہے ابھی تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے مثال کے طور پر خدا موجود ہے خالق موجود ہے لیکن جو فلسفی ہے نا اس نے تو آپ کو پکڑنا ہے اس نے تو آپ کو پکڑنا ہے اس لئے میں نے موجود کا لفظ وہاں بریکٹ میں لکھا ہے کیوں کیونکہ آپ اس کو اگر عبارت میں لے کے آئیں گے تو وہ فوراں پکڑے گا وہ کیا پکڑے گا وہ کہے گا بھائی موجود چوہ ہے وہ اس میں مفہول ہے آپ بات سمع رہیں موجود کیا ہے اس میں مفہول ہے جس کو وجود دیا گیا تو اس کا موجود کون ہے بات سمع رہیں آپ تو کسی اور سنس میں بات کر رہے ہوں گے نا ٹیک ہے خالق موجود ہے خالق موجود ہے مطلب اس کو وجود دیا گیا ہے تو آپ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ وہ ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہے سے وہ مفہوم پیدا کریں وہ لفظ ہی نہ بولیں جس سے اس کو اتراز کرنے کا موقع میں کہ وہ پھر کہے کہ جو موجود ہے اس کا تو موجود بھی ہونا چاہیے خیر بار تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق ہیں خالق یا لفظ اللہ بھی نہیں خالق اور دوسرا مخلوق یہ جو دو نکتہ نظر ہیں یہ دونوں بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں تو وحدت الوجود والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق ہے اچھا یہ ابھی میں ابتدائی طور پر بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق ہے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق بھی نہیں ہے لیکن بات چونکہ وہ سمجھنے میں ذرا مشکل ہوگی نا تو درجہ بہ درجہ ہم اوپر جائیں گے اب یہ آپ بنیادی بات سمجھیں وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے خالق ہے مخلوق نہیں ہے جو دہریت والے ہیں ایتھیزم والے ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں مخلوق ہے خالق نہیں یہ دونوں مشرق اور مغرب میں کھڑے ہیں ایک نے خالق کا انکار کیا اور ایک نے مخلوق کا انکار کیا وحدت الوجود والے یہ کہتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نیریٹیو کیا ہے دونوں ہیں دونوں ہیں ٹھیک ہے تو اس جملے سے وحدت الوجود کا بھی رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ خالق ہے اچھا وہ کیسے کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں وحدت الوجود وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے وجود ایک ہے ٹھیک ہے وجود ایک ہے ہم جب وحدت الوجود پر تنقید کرتے ہیں تو ہم عام طور پر گہرائی میں جا کے تنقید نہیں کرتے ان کی بات کو سمجھ کے اس لئے وہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھے بغیر تنقید کرتے ہیں آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مانتی نہیں مطلب شریک کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا ٹھیک ہے تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو شرک کیسے کریں گے ہم بسیکلی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اب وہ بات بھلے بکواس ہو جو مرضی ہو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بات کیا کرتے ہیں وحدت الوجود والوں نے کہا بھائی یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں میں آب زمین آسمان میز کرسیس یہ سب کچھ ہے یہ خیال ہے یہ کیا ہے خیال کس کا اللہ کا اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا صرف سوچ ہے اللہ نے صرف سوچ مثال کے طور پر کوئی بڑا ہی ہے کارپینٹر ہے ٹھیک ہے اگر اس نے کوئی میز بنانی ہے تو پہلے کیا کرے گا سوچے گا نا میز کے بارے میں کورسی بنانی ہے تو کورسی کے بارے میں کیا کرے گا سوچے گا کہ بھائی کورسی کے چار پائے ہوں گے کیسی ہوگی ہاتھوں والی ہوگی نہیں ہوگی میز بنانی ہے اس کی دراز ہوگی کیسی میز بنانی ہے اتنی لمبی چوڑی یہ وہ تو کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے انسان بھی کیا کرتا ہے سوچتے اچھا چلیں آپ نے ایک چیز نہ بنانی ہو ویسی آپ بیٹھے بیٹھے اگر سوچتے سوچتے ایک محل بنا لیں تو سوچ میں بنا سکتے ہیں نہیں نہیں سوچ کے اندر کہہ رہا ہوں سوچ کے اندر کہہ رہا ہوں پوری دنیا بن سکتی ہے یہ بار ٹھیک کہہ رہے ہیں سوچ کے اندر آپ پوری دنیا بنا سکتے ہیں دو منٹ میں بنا سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ یہ ناکس ہے ہماری سوچ کیا ہے ناکس ہے تو اس لیے جب تک ہم وہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تب تب تو وہ موجود ہوتی ہے جیسی ہم نے سوچ ہٹا لی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی ایسی ہے نا آپ اپنا گھر سوچتے رہے جو آپ نے بہریہ ٹاؤن میں بنانا ہے دس کنال کا ہے ٹھیک ہے ابھی سوچنا شروع کر دیں جب تک سوچتے رہیں گے تو وہ ہے یعنی کہاں ہے آپ کی سوچ میں جیسے آپ نے سوچ اٹھائی تو وہ ختم ہو گیا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ ہے ناکس لیکن اللہ کی سوچ کیا ہے کامل اللہ کی سوچ اتنی کامل ہے کہ اللہ نے یہ سب یونیورس کا کیا کیا تصور کیا تو وہ جب اللہ نے تصور کیا تو وہ تصور اتنا کامل تھا کہ جس کا تصور کیا تھا اس کو یہ وہم ہو گیا کہ میں ہوں اب باس ہمارے ہیں جس کا تصور کیا تھا تو وہ تصور اتنا کامل ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے کسی چیز کو سوچا مثال کے طور پر آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں سوچا یا ہونے والی بی بی کے بارے میں سوچا سوچتا ہے نا انسان تو آپ کی سوچ جو ہے اب سمجھانے کے لیے بات کروں تو آپ نے جس کو سوچا ہے تو آپ کی سوچ میں جو ہے پتہ نہیں اب وہ حقیقت میں وہ ابھی دنیا میں آئی کی نہیں آئی لیکن جو آپ کی سوچ میں ہے اگر آپ کی سوچ کمال درجی کی ہوگی تو جو آپ کی سوچ میں ہے اس کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ میں ہوں اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ نکتہ سمجھ رہے ہیں تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے صرف سوچا ہے ہمیں لیکن اللہ کی سوچ ایسی کمال درجی کی ہے کہ ہم اللہ کی سوچ ہیں یہ سب تو ہمیں لگا کہ ہم ہیں یہ بیسیکل یوں کی میری سوچ میری ذات سے باہر نہیں ایسے ہی ہے نا میں جو سوچ رہا ہوں وہ سوچ لیپ ٹاپ میں تو نہیں پیدا ہو رہی نا میز میں بھی نہیں پیدا ہو رہی اس کتاب میں بھی نہیں میری سوچ کہاں پیدا ہو رہی ہے میرے دماغ میں یا آپ یوں کہہ لیں کہ میرے وجود کی اندر مطاد جملہ ہی ہے میرے وجود سے باہر نہیں ہے میری سوچ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو تخیل ہے اللہ کا جو خیال ہے وہ اللہ کی ذات سے باہر نہیں تو اللہ نے سب کچھ کا خیال کیا ہوا ہے سب کچھ کو سوچ رکھا ہے اور اللہ کی سوچ اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا وحدت تو وجود کیا ہے اس کا جواب کیا دیا انہوں نے سب اللہ کا خیال ہے اور اس خیال چونکہ اللہ کا خیال اللہ کی صفت ہے ایک طرح سے تو وہ کمال اللہ کی صفات کمال درجے کی ہیں تو بس وہم سا ہوتا ہے کہ بھئی ہیں بلکہ وہ معروف ہے نا ایک وہ کسی اباسی خلیفہ کا جو ہے نا وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ اس کے سامنے نا ایک وجودی کو پیش کیا گیا وجودی سمجھتے ہیں نا جو وحدت الوجود کا قائل اس کو وجودی کہتے تھے تو اس نے جب ایسی باتیں کی یہ سب کچھ خیال ہے یہ جو کچھ ہے بس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بادشاہ نے کہا اپنے بعض وزراء کو کہ یار اس کے پیچھے نا ایک بدمست ہاتھی لگاؤ سر پھر ہاتھی پھر میں دیکھتا ہوں تو جب اس کے پیچھے جو ہے وہ بدمست ہاتھی چھوڑا گیا اس وجودی کے تو بادشاہ نے کہا یہ تو خیال ہے یہ ہاتھی کیا ہے یہ تو خیال ہے خیال سے بھاگی جا رہا ہے تو وہ آگے سے بادشاہ کو کہتا ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں مظلوب یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں یعنی ایک خیال دوسرے خیال کے بارے میں یہ حکم لگا رہا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے خیر بار رہا ہے تو ان کے پاس اس قسم کے جوابات کافی ہوتے تھے لیکن ایک کافی جگہ پہ ابن تیمیہ نے کافی سارے لوگوں کو لا جواب کیا اسی طرح ایک وجودی امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنا کہا کچھ بھی نہیں ہے سب خیال ہے تو امام ابن تیمیہ نے اسے تھوڑا سا ہٹ کے سوال کیا کہا کہ رب العالمین کا وجود ہے کہتا ہے ہاں ہے تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو یہ تم کیسے کہہ رہے ہو تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا نہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے آپ بات سمجھیں تو اس نے تو یہ سمجھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خدا کا وجود ہے تو ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا وجود ہے کیونکہ وہ تو مانتے تھے کہ خدا تو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے وہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے ابن تیمیہ نے کہا بھئی رب العالمین اس نے سمجھا کہ یہ تم مترادف ہے اس کا ذہن ہی نہیں کیا اس نے کہاں رب العالمین ہے تو نہ کہنے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو یعنی رب العالمین اگر ہے تو عالمین ہوں گے تو رب العالمین بنے گا عالمین کا تو تم انکار کی جارہے ہو تو رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے اگر رب العالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عالمین کا اقرار کر لیا تو وہ سوچ میں بڑھنے کا بہت کہتا ہے ہاں اس بات کا کوئی جواب نہیں اسی طرح اگر انہیں کہنا کہ خالق ہے اور اس کا بھی اگر یہ کہنا کہ خالق ہے فس جائیں گے کہ خالق کیسے خالق بنتا ہے جس کی مخلوق ہوگی وہی خالق ہوگا نا تو خالق ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ مخلوق کو مان رہے ہیں تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خالق کو مانیں اور کہیں کہ مخلوق نہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق ہیں خالق بھی ہے خالق کا بھی وجود ہے جیسے دہریوں نے انکار کر دیا نا کہ خدا نہیں ہے اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں یہ جو میری کتاب ہے نا وجودِ باری تعالی مذہب فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں ٹھیک ہے اس کا جو پہلا اور دوسرا چپٹر ہے نا اس کو ضرور دیکھیں یہ ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے سائنسٹس ہیں نا وہ سب کو آپ دیکھیں گے کہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں سب نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک آئنسٹائن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی میری زندگی میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا سٹوپیڈ نہیں ہوں جتنا تم میری زندگی میں مجھے بنا کے پیش کر رہے ہیں تو بڑے بڑے جتنے سائنسٹس ہیں ان کی میں نے کٹیشن نکل کی ہیں اکتباہ ساتھ ہر ڈسپلن میں کیمسٹری میں فیزکس میں بائیالوجی میں مطلب پچاس کے قریب تو ایسے ہیں جنہوں نے نوبل پرائز لیا وہ سب خدا کو مانتے تھے اور مطلب ایک عجیب انداز ان کا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات کسی عالم دین کی تقریر سے بھی اتنا ایمان تازہ نہیں ہوتا جیسے ایک سائنسٹس نے یہ بات کہی کہ یہ سائنس کیا ہے یہ ایک جام کی مانت ہے تھوڑا سا پیل ہو گئے تو تمہیں نشہ ہو جائے گا اس نشے میں خدا کا انکار کر بیٹھ ہو گئے ہاں جب پورا جام چڑھا جاؤ گے سائنس کا تو اس گلاس کے پہندے میں تمہیں خدا نظر آئے گا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا سائنس کا علم تھوڑا سا علم سائنس کا وہ تمہیں ایتھیسٹ بنا دے گا لیکن جب سائنس کا پورا علم حاصل کر لوگے تو تم خدا کے وجود کے اس بات کرنے والے بن جاؤ گے ایک اور سائنس نے یہ بات لکھی کہ جب میں لیبارٹری سے داخل ہوتا ہوں مطلب لیبارٹری میں جیسے وہ کام کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری لیبارٹری کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان کے ساتھ زندگی گزارو یعنی مجھے لیبارٹری میں جا کے جو میں تجربات کرتا ہوں ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں وہ گویا کہ خدا کے وجود پر میرے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں تو سائنسٹس جو ہے نا وہ ہمیشہ خدا پر ایمان رکھتے رہے بات ٹھیک ہے ان کا مذہب جو بھی رہا وہ کرسٹین تھے یوز تھے جو بھی تھے لیکن کم از کم خدا کے انکاری نہیں بنے ایون کے سب سے زیادہ جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس نے خدا کا انکار کیا وہ گلیلیو ہے گلیلیو کا اگر آپ آکسفورڈ میں جا کے اس نے لیکچر دیا تھا اگر آپ اس لیکچر کی اس کی تقریر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پادری ہیں جو اس کو پتھر مار رہے ہیں اس لیکچر کے بعد اور اسے کہہ رہے ہیں تو خدا کا منکر ہے خدا کا منکر ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خدا کا منکر ہوں کیونکہ جو تم خدا کا تصور پیش کر رہے ہو وہ مجھے لگتا ہے بہت چھوٹا سا خدا ہے اور جو سائنس کے ذریعے سے میں مطالعہ کرتا ہوں یونیورس کا تو مجھے لگتا ہے وہ خدا بہت بڑا ہے اب آس امر ہے تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا تھا پادریوں کو کہ تم جو خدا پیش کر رہے ہو میں اس پہ ایمان نہیں لے سکتا تم اگر کہو نا اس خدا کو مانو یہ تحریفات ہے انہوں نے کتابوں میں تحریفات کر لیں ٹھیک ہے خدا کا عجیب و غریب قسم کا تصور پیش کیا جیسے یہودیوں نے کہا کہ جی ساری رات ماز اللہ حرد یاقوب یاقوب ذہری بات ان کے جدہ امجد ہے نا اب ان کی فضیلت میں ساری رات جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالی اور ماز اللہ حرد یاقوب کی کشتی ہوتی رہی صبح کے ٹائم میں حرد یاقوب نے اللہ کو نیچے لگا لیا ملکہ خدا کے ایسے ایسے کانسپس ذہنی بات ہے کہ یہ ان کا انکار ہی بنتا ہے اور کیا بنتا ہے تو اگر ان کی ہاں بھی کسی نے خدا کا انکار کیا تو بیسیکلی وہ ان کی مذہبی روایت میں جو ان تا خدا کا تصور پہنچا تھا تو وہ اس تصور خدا کا انکار کر رہے تھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک خدا وہ ہے جو کہ الہامی کتابوں میں ہے جس کا تصور قرآن نے پیش کیا اور ایک خدا کا تصور ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ کو مل جائے گا مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے تصور خدا مل جاتے ہیں نا جو آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں یہ کون سا خدا کا تصور ہے تو خیر مختلف قسم کی تصورات ہیں ہمیں اصل میں بیسیکلی قرآن کے تصور خدا کو لینا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسٹس کی طرف اس بات کی نسبت ثابت نہیں ہوتی دو چار نے انکار کیا ہوگا خدا کا اوبرال سب خدا کو ماننے والے رہے ہیں تو سائنس کے ڈسپلن سے خدا کا انکار خوش قسمت ہی کہنا چاہیے بلکہ پیدا نہیں ہو سکا اب آ کے یہ جن کے پاس کوئی تھوڑا بہت نالج ہے یا ایک آدھا بندہ وہ سٹیفن ہاکنگ جیسے کہتے ہیں اس نے آ کے کچھ باتیں کی اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تاثر ہوئے ورنہ اوبرال سائنسٹس خدا کے قائل رہے ہیں اور اس کے بہت شباہد موجود ہیں خیر بارت تو خالق اور مخلوق ہیں خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے اور دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں حق ہیں ایک بات ہم نے کہی کہ کلاسیکل فلسفی میں یا قدیم فلسفے میں سب سے بڑا سوال کیا رہا وجود کیا ہے موڈن فلسفی میں سب سے بڑا سوال کیا رہا علم کیا ہے ہماری مسلم جو علمیات ہیں اپسٹیمالوجی کہتے ہیں مسلمانوں نے کوئی علم کی پچپن تاریخیں کی پچپن کے قریب تاریخیں آپ کو مل جاتی ہیں علم کیا ہے یعنی ابھی تک علم ہی نہیں ڈیفائن ہو رہا کہ علم کسے کہتے ہیں علم کی تاریخ کیا ہے باقی آپ کیا علم سیکھیں گے سکھائیں گے سمجھ رہے بات علم کیا ہے اس پہ چار درجن سے زیادہ امام شکانی نے کیا کیا ان سب کے خلاصے نکال کے سب کا اس میں بھی غلطی ہے اس میں بھی غلطی ہے ارشاد الفخول کتاب امام شکانی کی ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ میں جو بتا رہا ہوں اب اس کے بعد کوئی اور عالم آئے گا وہ کہہ گا نہیں امام شکانی کی بھی غلط ہے اصل میں ٹھیک ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں یعنی چودہ صدیہ ہو گئیں ابھی تک علم ہی نہیں ڈیفائن ہو رہا علم کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہو رہی یہ سارے مسائل جو ہے نا بیسیکلی جب انسان پڑھتا ہے انسان کہتا ہے یار یہ کیا مطلب یہ ساری مطلب یہ علم ہے کہ علم کے نام پہ میں یہ پڑھوں کہ پانچ درجن تعریفیں موجود ہیں وہ ساری غلط ہیں اور چھو دہ سو سال سے ہو رہی ہیں اور ابھی ایک نئی تعریف کی ضرورت ہے جس کے لئے مجھے محنت کرنی ہے پھر بعد میں ایک اور آ کے اس کی اوپر بھی اتراز کر دے اصل میں سب سے بڑا کام جو کرنے کے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال ہے کیا اصل بات یہ ہے انہوں نے سوال ہی غلط ڈالا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا کہ غلط سوال کے پیچھے لگا دیا گیا یہ سوال کی اہمیت نہیں تھی اور اس کو سب سے بڑا سوال بنا کے پیش کر دیا گیا اب لوگوں کا بھائی اس کے جواب ڈھونو جواب ڈھونو اب سب جواب ڈھونو ہے وجود کیا ہے وجود کیا ہے وجود کیا ہے علم کیا ہے علم کیا ہے علم کیا ہے لیکن بھائی اس پہ بھی غور کریں کیا یہ واقعتا یہی سب سے اہم سوال ہیں یا اس سے بڑا کوئی اہم سوال موجود ہے جس کی تلاش کیلئے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تو جب ہم حدیثِ جبریل کا مطالعہ کرتے ہیں حدیثِ جبریل تو سب نے پڑھی ہے کہ حرد جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ آخر وقت ہے یعنی اسلام ابھی مکمل ہو اور حرد جبریل علیہ السلام نے آکے آپ سے سوال و جواب کیے چار سوال کیے تھے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور قیامت کب آئی گی بیسیکلی آپ ان چار سوالوں پہ غور کریں حدیثِ جبریل میں تو یہ ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہے اور وہ سوال کیا ہے حق کیا ہے حق بیسیکلی ہمارا یا انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہی ہونا چاہیے حق کیا ہے جس کے لئے اس نے زندگی گزارنی ہے اس حق کی تلاش آپ اس کو سچ کہہ لیں اس کو آپ ٹرط کہہ لیں اس کو آپ ریالیٹی کہہ لیں اس کو آپ حقیقت کہہ لیں ہمارے ہاں اسطلاح حق ہے وہ ایک دعا بھی ملتی ہے نا رسول سلام کی جو سہری کی دعاوں میں سے اللہمانت الحق ٹھیک ہے وَوَادُكَ الْحَقْ وَقَوْلُكُ الْحَقْ وَنَبِيُّكَ حَقْ یہ سب جنت حق ہے جہنم حق ہے ٹھیک ہے آپ کے نبی حق ہے تو حق کیا ہے سب سے بڑی حقیقت کیا ہے سب سے بڑی ریالیٹی کیا ہے سب سے بڑا سچ کیا ہے سب سے بڑا ٹرط کیا ہے حق تو حق کی معرفت حق کی پہچان حق ہے یا پھر باطل ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں تمیز علم کسے کہتے ہیں علم بیسیکلی حق اور باطل کی تمیز کو کہتے ہیں ان میں فرق کرنے کو کہتے ہیں تو آپ باطل سے حق کو جدا کر کے اس کو پہچان لیں یہ علم ہے آپ خیر کو شر سے جدا کر کے پہچان لیں یہ علم ہے تو یہ بیسیکلی اللہ تعالی نے ہمیں اس کے لیے بیج ہے اور دونوں حق ہیں یعنی خالق بھی حق ہے اور مخلوق بھی حق ہے ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ موجود کا لفظ اچھا ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماع و صفات جو کتاب و سنت میں آگئے ان پہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کا کوئی ایسا نام جو کتاب و سنت میں نہ آیا ہو ہم اللہ کو وہ نام دے سکتے ہیں خود سے نہیں دے سکتے ہیں صحیح رہے ہی ہے کہ ہم نہیں دے سکتے یہ تو ہے اسماع و صفات کی بحث کہ جو اسماع و صفات اللہ کی کتاب و سنت میں نصوص میں آگئیں ہم وہی بیان کریں گے اس کے علاوہ ہم بیان نہیں کریں گے لیکن اب ایک بحث یہ پیدا ہوئی کیا اللہ کے بارے میں کوئی چیز بطور خبر بیان کی جا سکتی ہے مثال کے دور پہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اب یہ بات آپ کو اس طرح سے قرآن میں یا حدیث میں نہیں ملتی یا اللہ کے بارے میں ہمارے ہاں یہ بحث آئی کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے یا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے یا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اب یہ سب کہیں اللہ کے بارے میں خبریں ہیں تو یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے بارے میں کیا آپ کو یہ ایسی خبر دے سکتے ہیں کہ جس میں برائی کا پہلو نہ ہو ٹھیک ہے کوئی اچھائی کا پہلو نکل رہا ہے یا اچھائی کا نہیں بھی نکل رہا تو کم از کم اس میں برائی کا پہلو نہیں ہے ٹھیک تو اس میں امام بن تیمیہ رحم اللہ علیہ کی رائی ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ ایک ایسی خبر دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اگرچہ سلف کا یہ انداز نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ آپ ایسی خبر دے دیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے خیر بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دونوں کے حق ہیں محتاط تعبیر یہی ہے کہ اللہ موجود ہے کے بجائے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یا زیادہ زیادہ آپ حق کا لفظ استعمال کر لیں کیونکہ یہ حدیث میں آ گیا انت الحق اور بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے اللہ کے لئے الحق کا لفظ تو دونوں حق ہیں حق بھی اسی کو کہتے ہیں جو حقیقت ہے جو ریالیٹی ہے دہریت یعنی ایتھیزم اس کو دہریت کہتے ہیں اردو میں علمن یعنی بطور علم کے اندہ ایمان بلائنڈ فیتھ ہے یہ بات سمجھنے آ رہی ہے خدا کا انکار کرنا یہ علم نہیں ہے یہ اندہ ایمان ہے بلائنڈ فیتھ ہے یورپ میں دو روئیے پیدا ہوئی ہیں ایک روئیہ تو ہے جیسے ایتھیزم کہتے ہیں یہ ایگریسیو ایٹیچوڈ ہے یعنی یہ لوگ جیسے آپ یوں کہہ لیں مطلب اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں وہ مناظرے کرنے والے جیسے مولوی ہوتے ہیں ایتھیسٹ ایسی ہیں ہاں ایتھیسٹ ایسی ہیں متشدد قسم کے مناظرے کرنے والے اور بس میں غالب آ جاؤں اپنی بات میں یہ وہ ایک اور روئیہ پیدا ہوا وہ کہلاتا ہے ایگناسیسزم یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہنبل ہیں یعنی ان میں آجزی ہے ان سے جب پوچھا جائے خدا ہے میں یاد پتا نہیں مجھے نہیں پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں خدا کو ثابت کر سکوں میرے پاس یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کر سکوں یہ تھے ایگناسسز اب زیادہ تر ایگناسسز ہیں جو ان میں سے ہنبل ہیں سائنستانوں میں سے وہ زیادہ کیا ہیں ایگناسسز ویسے تو ہم نے کہا کہ میجرٹی خدا پہ ایمان رکھتی ہے لیکن جو نہیں رکھتے خدا پہ یہ منارٹی ہے تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں بھی جو زیادہ تر ہیں وہ کیا ہیں ایگناسسز ہیں ایگناسسز کا کیا مطلب ہے کہتا ہمیں پتا نہیں ہے لا ادری لا ادریہ تو سنا ہے نا ایک بقاعدہ پہ وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس نالج نہیں ہے علم نہیں نہیں ہے ہم جہائل لوگ ہیں سیدھا کہتا ہے ہم جہائل لوگ ہیں ہمارے پاس نالج ہے آپ کہیں ہمارے پاس خدا کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہے بھئی نہیں ہے خدا کا انکار کرنے کی کوئی دلیل ہے بھئی وہ بھی نہیں ہے صحیح بات یہ ہے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس کے انکار کرنے کی دلیل دیں گے تو آپ اس کا رد لے آئے گے ہم اس کو ثابت کرنے کی دلیل دیں گے آپ اس کا رد لے آئے گے تو صحیح بات یہ ہے کہ دلیل ہمارے پاس ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کہ نہیں یہ تو چلے کہا جا سکتا ہے کہ ایک علمی رویہ کسی درجہ میں آپ کہلیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہر چیز کا تو رد موجود ہے جو دلیل دیں ثابت کرنے کے لئے دلیل دیں تو وہ رد نکال کے لئے آتے ہیں انکار کی دلیل دیں تو وہ رد لکھا سائیڈ پہ ہو جاؤ کوئی بات ہی نہ کرو کہو کہ ہم جاہل ہیں چلو یہ جان لینا کہ میں جاہل ہوں یہ بھی تو علم ہے نا اپنی جہالت کو جان لینا یہ بھی تو علم ہے تو کسی درجہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک علمی رویہ ہو سکتا ہے کسی درجہ میں ابھی ہم اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں سیکنڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو دہریت ہے یہ تو بلائنڈ فالورز ہیں اندے مقلد ہیں یہ لوگ جو کہتا ہے خدا نہیں ہے یہ اندے مقلد ہیں کیسے اندے مقلد ہیں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جو بڑے بڑے دہری ہے نا ان میں سے ایک ایک کا نام ہے ریچرڈ ڈاکنز آج کل اس کا بڑا نام ہے پی ایج ڈی اور بائیالوجی میں اور پروفیسر اور کتابیں بھی لکھیں اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دی بلائنڈ واچ میکر بلائنڈ تو سمجھتے ہیں نا کتاب کا نام ہے اندہ واچ میکر واچ میکر گھڑی بنانے والا گھڑی ساس اندہ گھڑی ساس آپ نے کبھی دیکھا ہو وہ گھڑیاں بنانے والا جو اندہ ہو اصل میں ہوا یہ کہ ایک پادری تھا اچھا اس سے پہلے ہم جاتے ہیں ایک ایتھیس تھا جس کا نام تھا ڈیویڈ ہیوم ٹھیک ہے ڈیویڈ ہیوم نے بڑے اعتراضات کیے خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے یہ بھی وہ بھی یہ دلیل دی وہ اب عیسائیوں کو ہوا کہ یار یہ کیا سارے عیسائی دہریے نہ بن جائیں تو عیسائیوں میں ایک پادری پیدا ہوا جس کا نام تھا پہلے پہلے نے اس ایتھیسٹ کو ڈیویڈ ہیوم کو جواب دیا اس کی جو دلیل تھی بنیادی طور پہ وہ پہلے اس کو پہلے آرگومنٹ کہتے ہیں تو اس لئے وہ پہلے کی جو کتاب تھی وہ کیمرج وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی رہی بلکہ پوپ نے کہا تھا کہ یہ کرسٹینٹی کی بہترین کتاب ہے پہلے نے کہا تھا ایتھیسٹوں کو کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک گھڑی ہے گھڑی کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آسکتا کہ اس گھڑی کا کوئی بنانے والا نہیں ہے بلکہ گھڑی کو دیکھ کے جتنی کمال کی گھڑی ہوگی اتنا ہمارا ذہن اس طرف جائے گا یار بہت کمال آدمی ہے جس نے یہ گھڑی بنائی ہے تو یہ پوری کائنات یونیورس بھی ایک کلاک ہے کلاک ہے نا ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی ہے سورج ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے یہ سب کچھ زمین ایک خاص سپیڈ سے ریوالو کر رہی ہے ایک خاص ٹل کے ساتھ یہ تھوڑا سا کلاک ڈسٹرب ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام کیا ہے ڈسٹرب ہو جائے بلکہ آپ تو سائنس یہ بھی کہتی ہے ہمارے اندر بھی ایک کلاک ہے بلاجیکل کلاک ہر انسان کے اندر لگا ہوا ہے سب کچھ ایک کلاک کے تحت ہو رہا ہے ایک ٹائم فکس ہے ہمارے اندر بھی سب کچھ ایک ٹائم کے تحت ہو رہا ہے باہر بھی سب کچھ ایک ٹائم تو یہ جو یونیورس کا کلاک ہے آپ کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے ایک تو اس نے یہ بات کہی دوسرا پہلے نے یہ بات کہی کہ دیکھو خردبین ہے آپ کے سامنے آتی ہے یا دوربین ہے تو جتنی دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کمال آدمی ہے جس نے یہ ٹیلیسکوپ بنائی لیکن انسانی آنکھ اس ٹیلیسکوپ سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یعنی انسانی آنکھ اس سے بہت کمپلیکیٹڈ ہے اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یعنی سادہ چیزیں دیکھ کے آپ کے ذہن میں آپ کا ذہن یہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا مثال کے طور پر ایک جیٹ انجن ہے جیٹ تیارہ سمجھتے ہیں نا جیٹ تیارہ یہ جو فائٹر پلینز ہے خبی آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جی یہ کٹ کبار ہے کچھرے کا کٹ کبار جیسے یہ ہوتا ہے نا یہ پتھانوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے لوہی کا یہاں سے اٹھایا سر یہ اٹھایا آپ کہتے ہیں کہ تیز ہوا چلی اور یہ کٹ کبار آپس میں ٹکرایا اور ٹکرا کے ایک فائٹر پلینز دیار ہو گیا ذہن قبول کرتا ہے نہیں وہ وہاں ایک تھیری لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں کہیں ملین بلینز دفعہ ایسے ہوا چلیں یہ بھی لگا لیں آپ ملین دفعہ ہوا چلی لیکن فائٹر پلین بن جائے گا ملین دفعہ ہوا چلے گا وہی کیا سوئی بھی نہیں بنی گی وہ تھیری آف پروبیبیلیٹی لگاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہ ایک فائٹر پلین جو ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا تو آپ کہیں جی بلینز افصال سے یوں ہوتے 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 یہ سب کچھ خود ہو گیا پاسیبل نہیں ہے خود بخود سے ہو جانا پاسیبل نہیں ہے تو یہ اندھا ایمان ہے تو ریچرڈ ڈاکنز نے پہلے کو جواب دیا پھر ڈیویڈ ہیوم کو پہلے نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر پہلے کو ریچرڈ ڈاکنز نے جواب دیا جس نے بلائنڈ واش میکر میکر لکھی اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو گھڑی ساز ہے نا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی گھڑی ساز نہیں ہے اچھا اب یہ اصل میں ایتھیسٹوں کا بیان یہ ہے نیریٹیو اب اس کو اچھے سے سمجھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گھڑی ساز کے بغیر گھڑی بن گئی ٹھیک ہے ایتھیسٹ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں گھڑی ساز کے بغیر گھڑی بن گئی ہمارا اختلاف آپ سے اس میں ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ گھڑی ساز خدا ہے جو اسمانوں میں بیٹھا ہے ایک ذات ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ساز کوئی ایسی ذات نہیں ہے وہ گھڑی ساز forces of nature ہیں وہ گھڑی ساز physical laws ہیں وہ قوانین فطرت ہیں physical laws سمجھتے ہیں نا gravity ہے electromagnetic force ہے nuclear forces ہیں weak nuclear force ہے strong nuclear force ہے یہ سب physical laws نے اس یونیورس کو create کیا کس نے create کیا قوانین فطرت میں اور یہ جو physical laws ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں blind watch maker یعنی ہمارا خدا وہ ہے جو اندہ اور بہرہ ہے یعنی آپ کے خدا کی طرح باشعور نہیں ہے بہت سمجھ رہے ہیں یعنی مادہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مادہ خود ہی خدا ہے physical laws وہ خود ہی خدا ہے مادے نے اپنے آپ کو ہی پیدا کیا آپ اس کو یوں بھی سمجھیں یہ ریچرڈ ڈاکنڈ جو ہے نا کسی کے ساتھ لگا ہوا تھا اپنا یہ کسی ٹی وی شو میں تو اس بندے نے کہا یار مان لیا وہ کو پادری پادری وہاں پر پڑے لکھے ہوتے ہیں پروفیسرز ہوتے ہیں اچھی سوچ ہوتی ہیں وہ نے کہا یار مان لیا دارون ٹھیک کہتا تھا انسان کہاں سے بنا آپ نے کہا جی بندر سے سمجھ رہے ہیں بندر کہاں سے بنا پیچھے جائیں جائیں مچھلی تھی مچھلی کہاں سے آگئی ٹھیک ہے وہ پھر پیچھے جائیں ایک سیل تھا اس نے کہا وہ جو پہلا سیل تھا ٹھیک ہے وہ کہاں سے آگیا جس سے یہ سارا evolution ہوا ہے ارتکاہ ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پہلا سیل کہاں سے آیا تو وہ آگے سے کہتا ہے ریچرڈ ڈاکنز تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کسی alien کا رہ گیا ہوگا alien سمجھتے ہیں ہاں جو دوسرے سیارے سے خلائی مخلوق آتی ہے دنیا میں وہ جو کارٹونز میں آپ دیکھتے ہیں موویز میں آپ بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے پہلی بات یہ ہے یہ تو ثابت کرو alien ہے پہلی بات تو یہ alien ہے کہاں پر ہے دیکھا ہے سانسٹیپک علی ثابت کرو یہ وہ کوئی ثبوت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہے بھی اگر وہ ہے بھی تو وہ خود کہاں سے آیا سوال تو پھر وہیں کھڑا ہو گیا وہ alien کہاں سے آیا یہ کوئی سوال کا جواب نہیں ہے یہ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ ارث پہ ایک لولا لنگڑا سا جواب دے دیا کہ ارث پہ وہ ایک سیل کہاں سے آیا تھا کسی alien کا رہ گیا ہوگا تو وہ alien کہاں سے آیا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ کہاں جاؤ گے پھر وہ پیچھے جاتے رہے جاتے رہے ٹھیک ہے بیالو جی میں تو ایک سیل تک پہنچ گیا نا یہاں ٹھیک ہے پھر تھیورٹیکل فیزکس آگئی بیالو جی سے پیچھے فیزکس آگئی فیزکس پیچھے چلی گئی کہاں بگ بینگ پہ بگ بینگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک نہیں دھماکہ وہ نہیں کہتے اس کو دھماکہ جو ہے نا وہ صحیح تعبیر نہیں ہے اس کے لئے ایک لفظ بولتے ہیں initial singularity یہ سب کہاں سے آگیا دیکھیں دو چیزیں ایک ہے matter مادہ کتنا مادہ ہے اس دنیا میں ہر چیز مادہ سے بنی ہے نا کتنا مادہ ہے یہ دنیا یونیورس میں سٹار سب کچھ سورج یہ مادہ ہے matter ہے پھر energy کتنی ہے دو چیزیں یہ اتنا matter اتنی energy کہاں سے آگئی تو انہوں نے کہا جی یہ سب ایک نکتے سے پیدا ہوا وہ نکتہ اس کو کہتے ہیں initial singularity ابتدائی singularity سنگل سے اچھا وہ نکتہ کتنا تھا آپ ہے رہا رہا جائیں گے جو سٹیفن ہاکنگ کی تعبیر ہے سٹیفن ہاکنگ وہ بندہ ہے اس کی جو کتاب ہے the grand design 2012 میں آئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی ڈیڑھ arab نسخہ اس کا بکا ہے ڈیڑھ arab اور آئینسٹائن کے بعد atheist یہ کہتے ہیں سب سے بڑا سائنسٹی کی ہے سٹیفن ہاکنگ وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایٹم ہے ایٹم تو اب سمجھ میں آ گیا نا ریت کے ذرے کا لاکھوہ ایسا اس ایٹم اس ایٹم کا وہ نہیں مطلب یہ تو ہے ہی نہیں یوں ہی بات کر بنے لیکن ایٹم ہو سکتا ہے ایسی مطلب آپ یوں کہیں نا کہ ہم ہیں یہاں پہ یہ پلینٹ ارث گولہ جیسے کہتے ہیں گولہ ہے نا اس گولے پہ ہم سب موجود ہیں کہیں سے انٹری ہوئی ہے اس کمرے میں کہیں سے تو انٹری ماری ہے نا کہیں سے ایکزٹ ہونا ہے اس پلینٹ ارث پہ انسان ہے یہ سب مانتے ہیں ہم یہاں پر ہیں کہاں سے آئے ہیں انٹری کہاں سے ماری ہے محذب کا تو بالکل واضح بیانی ہے آدم اور ہوا کو آسمانوں میں پیدا کیا گیا پھر اللہ نے دنیا میں اتار دیا فرشتوں کے ذریعے آگے نسل چلی کلیر ہے نا اچھا ان کی کہانی جو ہے سمجھ نہیں آنے والی ایک سیل سے جو ہے وہ انسان بن گیا چلیں پیچھے چلے جائیں ہماری تو بالکل واضح ہے نا چلے جائیں دس ہزار سال پیچھے بارہ ہزار سال پیچھے آدم ہوا آ جائیں گے ایک سال تک وہ ایک سال کہاں سے آیا کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے جو جواب ہے اس کے اوپر پھر آگے دس سترازات وہ جو فلسوے والے تھے انہوں نے آسانا لڈھون لیا انہوں نے کہا ہے ہی کوئی نہیں جواب کس کا دیں اب آس ہمار ہے انہوں نے کہا آپ ہیں ہی نہیں آپ نے کہا ہم ہیں انہوں نے کہا آپ ہیں ہی نہیں یہ تو خیال ہے آپ کا کیا آپ ہیں کس چیز کا جواب ڈونڈ رہے ہیں جواب کی ضرورت ہی نہیں چلو مٹی پاؤ مسئلہ ہی موقع ہو بھئی پہلے مانیں گے ہیں تو پھر جواب دیں گے نا کہ کہاں سے آگئے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ ہیں ہی نہیں یہ تو صرف خیال ہے انہیں تو آسان حل نظر آیا لیکن اس آسان حل سے مسئلے نہیں نا حل ہوتے دو چار چپیڑے ماریں تو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہیں آپ پین فیل ہوتی ہے نا درد فیل ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں تھوڑی سی مشکل آ جائے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ ہیں ٹھیک ہے تو وہ مسئلے کا حل نہیں تھا وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا جواب دے دی ہے بڑا جواب دے مارا ہے کہ آپ کو لگ رہے ہیں آپ یہاں پہ ہیں آپ ہیں ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا زمین ہے نا یونیورس ہے سب اللہ نے سوچا ہوئے سب اللہ کے خیال میں ہے بس ٹھیک ہے خیال اسی پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں ہوں حقیقت میں وہ ہے کوئی اس کو تو آپ سائیڈ پہ چھوڑ دیں وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ماننا کیا مطلب ایک ایوریج ذہن بھی جو ہے نا اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے اس لئے بعد میں آنے والوں نے بہت سونے تو شریعت کو بھی معتل کر دیا نا اچھا یہ بھی ایک وہم ہے یا ہمارے ہاں غلط فہمی ہے مس انڈرسٹینڈنے گا کہ وحدت الوجود کا رد صرف سلفیوں نے کیا جب ابن عربی نے شیخ ابن عربی نے وحدت الوجود کا نکتہ نظر پیش کیا تھا تو اس دور میں سارے فقہانیں مالکی شافی حملی اور ہنفی فقہانیں سب نے رد کیا چالیس کی قریب کتابیں میں نے اپنی مقالمہ میری کتاب ہے اس میں ذکر کی ہیں جو اس دور میں لکھی گئیں فقہانیں لکھی اور تقریباً کانسینسس اجماع ہو گیا تھا کہ یہ کفریہ نکتہ نظر ہے اڑھائیسو فقہا کی آرہا تقریباً میں نے دیکھی وہ بعد میں آکے پھر کچھ لوگوں نے ان کو ریلیکسیشن دی اور مان لیا کہ یہ بات بھی ہے ورنہ وہ بات اتنی سیدھی مطلب طور سے دین سے ٹکرا رہی تھی اور نہ پہلے صحابہ میں تھی نہ تابین میں تھی نہ فقہا میں تھی نہ محدثین میں تھی اٹھتی علماء نے اس کا رد کر دیا وہ تو بعد میں آنے والوں نے کچھ تعویلیں وغیرہ کی تو کچھ لوگوں نے پھر اس کو مان لیا اور پھر آگے چل سو چل شروع میں تو اجماع ہو گیا تھا تقریباً فقہا کا کہ یہ بلکل تو وہ چلنے والی بات ہے ہی نہیں سمجھنے والی وہ ایک فینٹیسی سی ہے کہ آپ اللہ کا خیال ہیں بس اسی میں جیتے رہیں کہ بھائی میں کچھ ہوں اللہ کا خیال ہو تم اللہ کی ذات سے جدہ نہیں بس ایک فینٹیسی سی ہے انسان سائنس والی بھی بات جو ہے نا وہ بھی کمزور ہے کمزور ان دہ سینس ہے کہ ان کے پاس وہ مسنگ لنکس ہیں سوالوں کے جوابات نہیں ہے مچھلی سے پرندہ بن گیا پھر پرندے سے پھر آگے جو ہے وہ جانور بن گیا پھر جانور سے آگے انسان بن گیا بات سمجھ میں نہیں آتی پھر ایولوشن رک کیوں گیا آگے چل سو چل کیوں نہیں ہے انسان سے آگے بھی کوئی ارتکائی مخلوق بننی چاہیے نا ٹھیک ہے تو وہ سب ہوتا رہا اب یہ سارا پھر اسی طرح سے جو اس حوالے سے ایک حرون یہیہ ہے ایک ترکش سائنسٹس ہے اگرچہ اس کے نظریات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ڈاروانیزم پہ اس کا کام اچھا ہے حرون یہیہ کے نام سے اس کی ویب سائٹ بھی ہے اس نے ایک اٹلس آف کرییشن فوسل ریکارڈز ان کو کہتے ہیں قدیم جو ہے نا مچھلیاں کئی پہاڑوں میں جا کے وہاں پہ فریز ہو گئیں تو اس کو فوسلز کہتے ہیں پرانے حشرات الارض یہ وہ ملین سال پرانے اس نے اس کی اوپر ایک اٹلس ایک انسائیگلوپیڈیا بنا ہے وہ اس نے سارے نکالے اور اس نے کہا کہ یہ سارا ریکارڈ تمہارا ہے سائنسٹسٹس کو کا جو میں نے یہاں جمع کر دیا یہ سب انکار کر رہا ہے کہ کوئی ارتکا نہیں ہوا سب ایٹرینڈم ہے ٹھیک ہے تو وہ سائنسی بنیادوں پہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ارتکا ہوا ہے فلا ہوا یہ خیر بارا تو یہ اندہ ایمان ہے اس لئے ہم نے کہا کہ یہ آپ کو بلائنڈ فالور بناتا ہے ٹھیک ہے اور منہجن صوفستائیت ہے صوفستائیت صوفستائیت یہ یونان میں ایک فرقہ تھا صوفستائی یہ بڑے چرب زبان قسم کے لوگ تھے سکرات کے زمانے میں تھے آپ یوں کہہ لیں چھ سو قبل مسیح سکرات کے زمانے میں یہ کہتے تھے یہ بہت چرب زبان تھے جیسے آج کل کے زمانے ہو گئے ہیں خطیب خطیب بے مثال یہ ایسے لوگ ہوتے تھے اور بقاعدہ پیسے لے کے خطابت سکھاتے تھے اور یہ ایسے مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایسا الجاؤ پیدا کرتے تھے بات میں کہ کھڑے کھڑے آپ کو ثابت کر دیتے تھے آپ ہے ہی نہیں آپ کہیں میں ہوں تو وہ فوراں دلیلیں دینا شروع کرتے گا اور دو سے چار منٹ بعد آپ اس کے ساتھ متفق ہو جائیں یار میں تو نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں یہ تو وہم ہے کہ میں ہوں یہ سوفس کہلاتے تھے مغالطہ پیدا کرنے والے اور منہجن سوفستائیت ہے ٹھیک ہے علم کے اعتبار سے تو یہ اندر ایمان ہے دہریت ایمان کے بغیر آپ دہریت کی طرف جائی نہیں سکتے ایک اور ایک انڈین جو ہے نا وہ پہلے تو حضرت مسلمان تھے پھر بعد میں پتہ نہیں جوید صاحب کیا ہو گئے کیا نام ہے ان کا یار پورا نام کسی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگایی تھی شاعر بھی ہیں انڈین شاعر ہیں جوید کر کے کچھ نام ہے پورا نام میرے دن میں نہیں آ رہا خیر بارل جو بھی ہیں وہ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک ہے ایمان بلیف اور ایک ہے فیت عقیدہ دونوں میں فرق ہے میں بلیف تو رکھتا ہوں فیت نہیں رکھتا اب ذرا دلیلیں سنیں بلیف اور فیت میں کیا فرق ہے ایمان اور عقیدے میں کیا فرق ہے کہتے ہیں جی ایمان وہ ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہو مثال کے طور پر میں نے امریکہ نہیں دیکھا لیکن لوگوں نے دیکھا میں نے نہیں بھی دیکھا تو میرا ایمان ہے کہ امریکہ ہے میں نے نارس پول نہیں دیکھا کتب شمالی نہیں دیکھا لیکن لوگوں نے دیکھا کتب شمالی ہے جہاں برف برف ہوتی ہے تو لوگوں نے آکے خبر دیئے گواہ موجود ہے میں اس لیے اس پر کیا کرتا ہوں ایمان رکھتا ہوں یہ ہے ایمان جس کے پیچھے کوئی گواہ ہو ایک ہے فیت فیت وہ ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو اب خدا ہے تو وہ کہہ رہا تھا یہ فیت ہے اس کا کوئی گواہ نہیں حالانکہ یہ سارا مخالطہ ہے صحیح بات ہے تو یہ اس کا بھی گواہ ہے جیسے نارتھ پول کا گواہ ہے کسی نے جا کے دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے میراج پہ ملاقات کر کے نہیں ہے اگر تم نے گواہی بھی ماننا ہے وہاں پہ بھی تم گواہی کی بنیاد بھی مان رہے ہو ویڈیو شیڈیو تو آ جائیں ہیں اس سے پچھلے زمانے میں کیسے مانتے تھے یہی کسی نے دیکھا ہے وہ فلان ملک ہے فلان شخص ہے فلان بادشاہ ہے تو لوگ مان لیتے تھے تو آج بھی بہت ساری چیزیں ان کی ویڈیوز نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی نے دیکھا ہے مان لیتے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا ہم بلیف تو ہم رکھتے ہیں لیکن ہم فیت نہیں رکھتے تو جس کو آپ فیت کہہ رہے ہیں وہ بھی بلیف ہی ہے تو گواہن تو موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم کلام نہیں ہوئی ہے اللہ سے صرف اللہ کی رسول اکیلے تو نہیں ہیں اور پھر جن کی اوپر وحی نازل ہوئی وہ کتنے نبی ہیں کتنے رسول ہیں کہنے کا مقصد ہے گواہن یہاں بھی موجود ہیں تو خیر بحالت منہجن یہ سوفستائیت ہے دہریت کیا ہے منہجن سوفستائیت ہے مغالتہ پیدا کیا ہے انہوں نے مغالتہ مغالتی کی اوپر بنیاد رکھی ہے ساری جبکہ تنزلات اصل میں یہ وحدت الوجود کی اسطلاح ہے بس پندرہ منٹ رہے گئے ہیں آٹھ بجے تک یہ پیرا ہم ختم کرلیں بس تنزلات جو ہیں یہ وحدت الوجود کی اسطلاح ہے سائنس والے ارتکا کے قائل ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے ریورس گیر لیتے ہیں back to the history history میں پیچھے جاتے ہیں انسان انسان پیچھے کیا تھا بندر بندر سے پیچھے چلے جائیں اور اسی طرح پیچھے 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 بگ بینگ تک یہ پیچھے جاتے ہیں وحدت الوجود والے کیا کرتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں اوپر سے اوپر سے نیچے آتے ہیں اس کو تنزل کہتے ہیں تنزل سمجھ رہے ہیں نا ارتکا میں آپ اوپر چڑھیں اور ادھر سے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں تو وحدت الوجود والے مثال کے دور پر وہ کیا کہتے ہیں وحدت الوجود والے کہتے ہیں بھئی اللہ اللہ کی ذات تھی ٹھیک ہے تو جیسے بڑھائی جو ہے پہلے سوچتا ہے جب اس نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو سوچنے کے بعد وہ پھر اس چیز کو بنا دیتا ہے تو اللہ کی ذات تھی تو پہلے اللہ کے ذہن میں ایک اجمالی سا خیال آیا کہ اللہ نے کچھ بنانا ہے یہ اجمالی خیال ان کے ہاں پھر اسطلاحات کی بھرمار ہے اس اجمالی خیال کو انہوں نے کہا جی یہ حقیقت محمدیہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس خیال نے تفصیل کی صورت اختیار کی جیسے بڑھائی کی ذہن میں ایک میز بنانی ہے پہلے ایک اجمالی خیال تھا پھر اس میں تفصیل آگئی تفصیل کیا آئی میز ایسی ایسی ہوگئی تو اللہ کے ذہن میں خیال آیا کہ جی کوئی مخلوق ٹھیک ہے پہلے اجمالی خیال تھا پھر اس نے تفصیل اختیار کر لی وہ جب اس نے تفصیل اختیار کر لی تو یہ سب تفصیل کیا کہلاتی ہے آیانِ ثابتا آینِ ثابتن آینِ ثابت ثابت اس کو کہتا ہے جس کا ذہنی وجود ہو ان کے ہاں ثابت سے مراد کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے کہا تھا نا ایک ہے وجود خارجی ایکسٹرنل ایگزسٹنس خارج میں وجود وہ کہتا ہے خارجی وجود کسی چیز کا نہیں ہے سب وجود کیا ہے ذہنی ہے ذہنی وجود کو وہ وجود نہیں کہتے ثابت کہتے ہیں وہ کہتا ہے وجود صرف ایک ہے باقی سب کیا ہے ثبوت ہے یعنی خارجی وجود صرف اللہ کا ہے باقی سب کیا ہے ذہنی وجود ہے وہ ثبوت ہے اس لئے وہ کہتے ہیں آینِ ثابت یعنی آیانِ ثابتہ ہر ہر چیز اس کو اب یوں کہیں ایٹرنل ایمیجز ان گارڈز مائن اللہ کے ذہن میں ہر چیز کا ایک تصور ہے میرا تصور آپ کا تصور ان کا تصور زمین کا آسمان کا سب کا اللہ نے تصور کیا ہوئے تو یہ سب جو تصورات ہیں اللہ کے ذہن میں یہ آیانِ ثابتہ ہے تو وہ گویا کہ اوپر سے نیچی کی طرف اس طرح سے انہوں نے پہلے ذات ہے پھر ذات کے بعد کیا ہے حقیقتِ محمدیہ ہے یعنی اس ذات کو تھوڑا سا ایک اجمالی سا اس نے سوچا پھر اس کے بعد نیچے کیا ہے آیانِ ثابتہ ہے وہ جو اجمالی تصور تھا اس نے کیا ہے ایک تفصیلی تصور کی صورت اختیار کی پھر اس کے نیچے پھر ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے عالمِ امثال آیانِ ثابتہ کی نیچے پھر عالمِ امثال عالمِ امثال کی نیچے عالمِ ارواہ ہے عالمِ ارواہ کی نیچے پھر یہ عالمِ مادی ہے تو یہ چھے تنزلات بناتے ہیں چھے تنزلاتِ ستہ ان کو کہتے ہیں تنزلات کے جہلِ مرکب ایک تو جہلِ بسیط ہوتا ہے نا ایک جہلِ مرکب جہالت در جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو یوں سمجھے اب آسان کر رہا ہوں بہت زیادہ آسان ویسے یہ اتنا آسان ہے نہیں یہ جو انسان ہے ٹھیک ہے ان سب کی ریالیٹی پیچھے کے مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں انسانوں کی ریالیٹی کیا ہے روح ہم عالمِ مادی میں ہیں ہم کیا ہے ماد ہم مادہ ہیں نا یہ جسم اس جسم کی اصل پیچھے کیا ہے روح عالمِ مادی کے پیچھے ایک عالم ہے عالمِ اروا ٹھیک ہے تو عالمِ مادی کی اصل کیا ہو گئی عالمِ اروا عالمِ اروا میں آپ یوں سمجھ لیں ساری روحیں ہیں ہم سب کی روحیں ہیں عالمِ اروا کے پیچھے پھر ایک عالمِ امثال ہے یعنی یہ تمام ارواہ کی پھر پیچھے ایک اصل ہے اور وہ ایک مثالی روح ہے اب آپ سمجھیں جس سے وہ ساری روحیں پیدا ہوئیں عالم مادی کی اصل عالم ارواہ یہ عالم مادی نہیں ایگزسٹ کر رہا اس کی اصل عالم ارواہ ہے عالم ارواہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا اس کے پیچھے عالم امثال ہے عالم امثال بھی نہیں ہے اس کی پیچھے آیان ثابتہ ہے اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آیان ثابتہ ہے اور آیان ثابتہ کیا ہے اللہ کا خیال آپ پھر سمجھیں اس کو انسان ہے انسانوں کی اصل یہ عالم مادی ہے اس کے پیچھے عالم ارواہ ہے عالم ارواہ میں جتنی روحیں ہیں ان سب روحوں کی اصل ایک روح ہے ایک مثالی روح جس سے وہ ساری بنی ہیں وہ اس سے پچھلے عالم ارواہ میں موجود ہیں وہ روح بھی حقیقت میں نہیں ہے اس روح کا صرف خیال ہے وہ این ثابت ہے وہ خیال اللہ کے ذہن میں ہے اصل وجود اس خیال کا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس طرح سے تنزلات بنائی کہ یہ سب کیسے ایگزسٹ کر رہا ہے یہ سب تو اس لئے ان کے ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ آیان ثابتہ نے وجود کی بو بھی نہیں چکھی یعنی خارجی وجود کی آیان ثابتہ نے اس کی بو بھی نہیں چکھی خارجی وجود وہ نہیں مانتے یہ جو آخری تین لیول ہیں عالمِ امثال عالمِ ارواہ عالمِ مادی وہ کہتے ہیں اس کا وجود نہیں ہے یہ سایہ ہے جیسے آئینے میں آئینے میں جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا آئینے میں ہوتے ہیں آئینے میں جو ہے وہ اکس ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب اکس ہے یہ سب کیا ہے یہ اکس ہے حقیقی وجود کیا ہے وہ اللہ کے تخیئے ہیں اور اکس حقیقت ہے ہی نہیں جیسے سایہ ہے سایہ کی کوئی حقیقت نہیں تو یہ سب سایہ ہے انہوں نے بات بنا لی آپ ایک بات بنا لی تو تنزلات کیا ہیں جہلِ مرکب ہم اس لئے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ یہ سب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ سب سایہ ہے جیسے آئینے میں اکس ہے بس ہم صرف اکس ہیں حقیقت میں ہم کہیں اور ہیں اللہ کے ذہن میں ہیں اللہ کے تخیل میں ہیں فضول سی بات ہیں بیکار سی نہ انبیاء نے اس کی تعلیم دی نہ صحابہ نے دی اور بدت بھی ہیں بدت بھی ہیں ایسی معنی میں کہ انبیاء نے اس کی تعلیم نہیں دی اچھا پھر ایک اور سوال پیدا ہوا یہ بات اس پہلے سے زیادہ خطرناک تھی ایسے ابنِ عربی بہت ذہین آ دی بہت ذہین آ دی باقی یہ ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا ذہین ہے اتنا ہی اس نے کہا کہ میرا یہ نکتہ نظر اس کی دلیل کیا ہے سوال تو پیدا ہوا اس کی دلیل کیا ہے اس نے پھر پورا دلیل کا نظام وضع کیا جیسے آپ کی اصولِ فق ہے اسی طرح اس نے پورا دلیل کا نظام وضع کیا اس نے کہا دیکھو بات یہ تمہیں جو ظاہر کا علم مل رہا ہے کتاب و سنت سے میں اس کا انکار نہیں کرتا تم مانو یہ ظاہری علم ہے خدا بھی ہے مخلوق بھی ہے ٹھیک ہے تم مانتے ہو مانتے ہو لیکن حقیقت یہ نہیں حقیقت کوئی جو ہم بیان کریں اب بھائی یہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ کہاں سے لے آئے ہو کتاب و سنت میں کہاں پہ ہے اگر ہوتا ہے تو پھر صحابہ کو بھی سمجھ میں آتا اللہ کے رسول بھی بیان کرتے ہیں احمد فقاب محدثین بھی بیان کرتے ہیں اب یہاں اس نے ایک دوسرا فلسفہ بنایا یعنی ایک اس کا وجود کے بارے میں نظریہ ہے اور ایک اس کا علم کے بارے میں نظریہ ہے یعنی اس وجود کا علم کہاں سے حاصل ہوگا اس نے یہاں پہ تصور دیا وحدت الوجود کے بعد اس کا دوسرا بڑا تصور ہے خاتم الاولیاء کا جسے خاتم النبیین اسی طرح خاتم اولیاء ابن عربی نے یہ بات کہی کہ یہ وحدت الوجود کا علم جو ہے نا یہ تمام نبی خاتم النبیین سے حاصل کرتے ہیں تمام نبیوں کو کہاں سے ملا خاتم النبیین سے خاتم النبیین کو کہاں سے ملا خاتم اولیاء سے بات سمجھے اور خاتم اولیاء کون ہے واضح طور پر لکھا ہے انا خاتم الاولیاء بدون شک میں ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو سیدھا سادھا کفری عقیدہ تھا اس کو سیدھا کیسے کیا اس کو سیدھا تو نہیں ہوا لیکن بہرحال اس کو جس طرح سے ایک ابن عربی نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ نبی جو ہے نا اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں ایک وہ جو نبوت کی ہے نبوت کی جہت میں نبی جو ہے وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی وہ مخلوق کو کیا کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اور انہیں ہدایت پر لے کے آ رہے ہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور ایک نبی یعنی یہ تو نبی کی جہت وہ ہوگی جس میں بندوں سے اس کا جو تعلق ہے اس میں وہ نبی ہے رسول ہے میسیج پہنچا رہے ہیں نا خبر دے رہے ہیں لوگوں کو دوسری نبی کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہے اس جہت میں وہ ولی ہے حبا سمجھے ولایت یعنی اللہ کے قرب کے درجات تیہ کر رہا ہے تو نبی جو ہے لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہے جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ نبی اور رسول کی جہت سے کام کر رہا ہوتا ہے جب مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے یعنی دعوت کے میدان میں وہ نبی اور رسول ہوتا ہے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ وہ ولی ہوتا ہے تو اب ابن عربی نے یہ بات کہی کہ نبی جو ہے اپنے نبی کی جہت میں تو افضل ہے ولی سے کیا ہے افضل ہے لیکن اپنے ولی کی جہت میں یعنی نبی اپنی ولی کی جہت میں خاتم الاولیاء سے کیا ہے افضل نہیں ہے اور اس سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو یہاں سے یہ بات نے کہا اب کیسے گناہ پھرا کے وہ ساری بات کر کے کہ یہ بعد میں آئے کہ نبی کو اپنا پیروکار بنا لیا تو نبی ہونے کے اعتبار سے تو ہم اس کے پیروکار ہیں لیکن نبی ولی جب بن جاتا ہے تو پھر وہ خاتم الاولیاء کا پیروکار ہے تو نبی جو ہے وہ ولی بن کے ہم سے وحدت الوجود کا علم حاصل کرتا ہے یعنی خدا کی معرفت کا علم ہم سے حاصل کرتا ہے یعنی خود ہی سب سے بڑا سورس بن گا خاتم الاولیاء سب سے بڑا سورس ہے کس علم کا خدا کی معرفت یا وحدت الوجود کے علم کا اور خاتم الاولی کیا کون ہے وہ خود ہیں تو کہا کہ ہم سے ہی سارے نبی بھی حاصل کر رہے ہیں تو سب سے بڑا سورس ہم ہو گئے تو اب دلیل آپ کو کیا چاہیے تلیل آپ نے دے دی ہے سمجھے بات یہ پورا فلسفہ بنایا ہے خیر بارت تو اس پہ میں نے گفتگو کی ہے شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت اس پہ علیدہ سے میری کتاب ہے یہ جو وجود باری تعلیٰ ہے اس میں ان کے تصور وجود پہ گفتگو ہے اور شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت اس میں ان کے تصور علم پہ گفتگو ہے تو بیسیکلی خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین تھیریز ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم میگا تھیریز ہیں یا ہم نے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی یا ہم نے بڑے بڑے سوالات کے جوابات دیئے جو کسی سے حل نہیں لیے ایک وحدت الوجود کی تھے جنہوں نے کہا کہ جی خالق ہے مخلوق نہیں ہے مخلوق کو انہوں نے خدا کا خیال بنا دیا اس معنی میں یہ اتحاد کے قائل ہے یعنی خالق اور مخلوق کو متحد کر دیا تو اتحادیہ ہوئے دوسرے ایتھیس تھے جنہوں نے کہا جی مخلوق ہی مخلوق ہے یہ سب مادہ ہی مادہ ہے خدا ہے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہو گئی اور تیسرا درمیان میں کہا ہے کہ خالق اور مخلوق ہیں دونوں اس میں قرآن مجید کی بس ایک آیت بہت ہاں ہے ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقو ٹھیک ہے کہ کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا خود کے خالق ہیں یعنی انسان نہ تو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے خود کو پیدا کیا نہ انسان یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا خود کا خالق ہونے کا کلیم تو کسی نے نہیں کیا زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیسٹوں نے یہ کہا تھا کہ بغیر پیدا کرنے والے کے ہم پیدا ہو گئے لیکن اب جو مارڈن ایتھیزم ہے ہم نے یہ بات سنگ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بغیر پیدا کرنے والے کیا ہم پیدا ہوئی ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا کیا ہے سمی بصیر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا اندہ بیر ہے مادہ ہے قوانین فطرت ہیں یہی بات سٹیفن ہاکنگ نہیں کی یہی ریچرڈ ڈاکنگ نہیں کی لاز آف نیچر نے ہم کو پیدا کی ہے اس یونیورس کو پیدا کی ہے مادہ نے پیدا کیا فیزیکل لاز نے پیدا کیا تو اندہ بیر خدا سے بہتر ہے کہ آپ سمی بصیر خدا کو مانیں وہ پھر جب ماننے ہی ہے تو اندہ بیرے کو ماننے کے بجائے سمی بصیر کو ماننے سیدھی اسی بات ہے سامنے کی بات چلیں جی آج کے لئے اتنا کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشد واللہ الہ الا انتا نستخفید و دوانتو زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل موسیقی